اچھے جی نیکس آپ کا میتھڈ آف کراوس سیکشن سے جو کوسٹن ہے آپ کا ایس ایم یوسف کی بک میں وہ ہے کوسٹن نمبر نائن کوسٹن نمبر نائن میں آپ نے یہ کرنا ہے فائنڈ ڈی والیم آف ڈی رائٹ پائرامیٹ رائٹ پائرامیٹ کا آپ نے والیم علم کرنا ہے جس کی بیس جو ہے وہ ہائٹ اس ایچ اس کی ہائیڈ یہاں پر یہ اچ ہے یہ او سے لے کر بھی تک جو آپ کو آئیڈ نظر آ رہی ہے یہ اچ ہے اور اس کا جو اس کی جو بیس ہے وہ آپ کے باس سکیر ہے یہ سکیر بیس ہے اس کی آپ کے باس تو یہاں پر ہم کوارڈینٹ سسٹم انٹرڈیوز کروا لیتے ہیں اس کو میں نے فکر ون تا نام دے دیا آہ وی انٹرڈیوز آریکٹینگلر کوارڈینٹ سسٹم سو ڈی وائی ایکسس پاسیس تھو ڈی اپکس بی اپکس آپ کیسے کہتے ہیں پائرامیٹ میں اگر سیک ہے اپ آیا اپکس بہتہ ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ اگر اس کی بیس یہ سکیر ہے نا یہ سکیر اس کی بیس اگر جسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی سکیر بیس ہے تو اب یہاں سے یہ فیش ہے اس پوائنٹ سے آپ لائن ڈیرا کرے ہیں جو کہ اس کے چاروں ورٹسس کو آمکہ ملتی ہیں انہ سے یہ جو آپ آپ کے پاس common point اس کا اسے آپ بولتے ہیں اپکس یہ یہاں پر اس کا اپکس کلاتا ہے ٹھیک ہے جی تو میں نے یہاں پر اپکس کے جو کوارڈینٹ ہے وہ رکھ لی ہیں بی zero ایچ کیونکہ اس کی ہائٹ آپ کے پاس یہاں سے او سے لے کر بی تک جو آپ کے پاس ہائٹ ہے وہ ہے یہاں پر اچ کے اکول یہ given ہے آپ کو اور اس کے کوارڈینٹ zero اچھ لی ہوں گے کہ وہ ایکس اس کے اوپر ہے اچھا اب اس کی اس کے جو ہر سائٹ کی لیندھ ہے وہ آپ کے equal ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے آپ کے پاس اگر یہ ہے اور اس کا keeping 片 کا center ہے اگر اس کا center ہے تو center سے لے کر یہ اور یہ x-axis ہے تو یہ اگر center سے x-axis آپ کٹ کریں تو ذاری سی بات ہے اس քکیر کو اس پوائنٹ پر کوٹ کرے گی اور یہ کٹ ہونے کے بعد یہاں پر یہاں سے لے کر یہاں تک جو هاگ ہے تو یہ ادھی آئٹ رج Sunday کیونکہ سینٹر سے آپ نے کٹ کیا ہے تو آج یہ ہیٹ ہو جائے گی a by 2,0 یہ a کے کوارڈینٹس یہاں پر آ جائیں گے تو میں نے یہی لکھا ہے as in figure 1 we introduce a rectangular coordinate system so we so that y axis passes through the apex b and is perpendicular on the base at o اور یہ جو o کے اوپر perpendicular ہے x axis passes through the base اور x axis جو ہے وہ آپ کے پاس base سے پاس کر رہا ہے and parallel to the side of the base اور یہ base کون ہے یہ یہاں پر جو سکیر آپ نے نیچے بنائے ہوئے اور x axis اس کے پیرلل ہے یہاں پر اچھا جی next up آپ نے اس پائرامیٹ کا جو کہ وولیم علم کرنا ہے تو میں نے یہاں پر کیا کیا کہ یہاں پر ایک سم ہائی ٹچ کے اوپر آ کر یہ zero سے لے کر یہ جو آپ کو ہائیڈ نظر آ رہی یہاں سے لے کر میں یہاں پر کلر چینج کرنا ہوں گا یہاں تک جو ہائیٹ آپ کے پاس ہے sorry اچھا جی میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر میں نے کیا کیا جی کہ یہ سم ہائیٹ کے اوپر آ کر یہ zero سے لے کر یہاں تک جو آپ کی ہائیٹ ہے یہ ہائیٹ اچھ ہے اس اچھ ہائیٹ کے اوپر آ کر اس ہائیٹ کے درمیان درمیان میں نے یہاں پر یہ ایک area of cross section نکالنے کے لیے کیونکہ اسے method of cross section سے کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو plane سے آپ نے cut کیا اس pyramid کو اپنے plane سے cut کیا plane سے cut ہونے کے بعد یہ آپ کے پاس ایک figure نظر آئے گی یہ اور یہ figure جو ہے بزاتے خود پھر scare بنے گی آپ جب اس کو plane سے cut کریں گے تو دوبارہ پھر یہ آپ کے پاس ایک scare بن جے گا تو یہ سارا آپ کا area of cross section ہے اب اس area of cross section کا اگر آپ area معلوم کر لیں اس cross section کا اگر آپ area معلوم کر لیں اور اس کو اس کے بعد آپ integrate کر دیں تو آپ کے پاس اس volume اس کا volume معلوم ہو جائے گا اچھا اب چونکہ میں نے بتایا کہ جب آپ اس کو plane سے cut کریں گے تو plane سے cut ہونے کے بعد یہ جو چیز آپ کے پاس نظر آئے گی یہ ساری آپ کے پاس کیا ہوگی جی یہ آپ کے پاس ایک خود scare بنے گا گا یہ تو cross section ایک scare بنے گا اب scare کی جو ہر side کی لیند تھا وہ میں نے suppose کر لی اس کے والے یہاں پر ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے کہا جی at any point at any point of y in the interval at any point y in the interval interval 0 سے h آپ کے درمیان on y axis the cross section perpendicular to the y axis is a scare یہ میں نے جو بھی آپ کا بات بتا کے ہیں جو cross section جو بنے گا y axis کے پر جو perpendicular ہے وہ آپ کا scare ہوگا if s denote the length of the side of this scare اگر آپ کے پاس ہر جو آپ کے پاس اس کا length بنتی ہر ہر side کی scare کی وہ s کے ایک وال ہے then by using the similar triangle اب یہاں پر آپ نے similar triangle کو سمجھ گا ہے اب یہ آپ کے پاس similar triangle بنی ہے ٹھیک ہے اب یہ similar triangle کیسے بنی ہے ذرا دیکھیں آپ پہلے والی figure کو ذرا گوھر سے دوبارہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس بنتی ہے جی o a b یہ آپ کے پاس triangle جو بنے گی اس کو ذرا آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے o a b جو ہے o سے لے کر a تک کی جو length ہے وہ آپ دیکھیں 1 by 2 ہے o سے لے کر b تک کی جو length ہے وہ height h کے برابر ہے آپ نے فرض کریں کہ یہاں پر لاکر اس کو cross section کیا ہے یہاں سے cut کرنا شروع کیا تھا اور یہاں سے یہاں تک کی length آپ نے suppose کر لی یہ y کے کول ہے اگر یہ y ہے تو اگر یہ total h ہے تو یہاں سے یہاں تک کی length آپ کے پاس کتنی بجھے گی h minus y ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دو triangle بنتی ہیں ایک triangle آپ کی یہ ساری ہے ٹھیک ہے اور اس کا نام چاہے آپ رکھ لیں یہاں پر o a اس کو آپ c point کہہ لیں اور اسے آپ ڈی کہہ لیں ٹھیک ہے ایک triangle ہے b c d اور دوسری بڑی triangle ہے جو ہے وہ ہے o a b یہ دونوں triangle b c d اور o a b یہ آپ کے پاس ہیں similar triangles میں آپ نے similar triangle میں جو ریشو ہے آپ نے سامنے والے sides کی وہ سیم ہوتی ہے تو دیکھیں یہ چھوٹی triangle ہے ان triangle b c d b c d triangle میں اس triangle میں آپ کے پاس یہ جو side ہے 1 by 2s اس کے opposite side یہاں پر کتنی ہے بڑی triangle میں 1 by 2 a ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کیا جی اس side کو اس پر divide کر دیا اب اسی طرح opposite آجائیں opposite side پر جو دوسری لندہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ساری ہے ساکٹ�� کیا اگر ہے gewoon 5 یعنی کہ یہاں پر آ جائے گا یہ ساری چیز ہے say oh b divided by بھائے 한 اب چھوٹی ٹرینگل میں دیکھیں وہ کس کے برابر ہے بی سی کے برابر اب اب او بی کی لیند کتنی ہے ایچ مائنس بھائی اور بی سی کس کے برابر ہے سوری یہ بی سی نہیں آئے گا سوری وہ اوپر آئے گا یہ مطلب یہ میں نے فریکشن لکھی اولٹ ہے آئے گا ایسے ہی اوپر لکھی ہے بی سی چھوٹی اور نیچے لکھنے بی بڑی لیند کیونکہ اس طرف میں نے ایسے لکھا اچھا اب یہ سی میلے ٹرینگل میں نے اس طرح استعمال کی ہے ایک طرف آگے بی سی اوپر او بی اور دوسری طرف آئے گا آپ کے پاس سمال لیندھ او اے سمال لیندھ سوری سمال لیندھ آپ کے پاس آئے گی سمال لیندھ آئے گی جی آپ کے پاس یہ سمال لیندھ آپ کے پاس آگی سی ڈی ڈیوائیڈڈ وائ او اے سی ڈی آپ کے پاس ہے ایس بائی ڈو کے اکوال اور او اے آپ کے پاس ہے ای بائی ڈو کے اکوال بی سی کی لیندھ اچھ مائنس وائ ہے اور او بی کی لیندھ اچھ ہے یہاں سے ایس کی ویلی نکال لیں ایس کی لیندھ آپ کے پاس یہ آئے گی اس کا مطلب آپ نے جو سکیر بنایا تھا پیچھے کروس سیکشنل جو ایریا نکلا تھا کروس سیکشنل اس میں ہر سائیڈ کی جو لیندھ سکیر کی وہ ہے یہ اس کے کوئل یہ آپ کے پاس ایسا آگیا اچھا this shows that at a particular point why the length of the square in figure one is this یعنی یہاں پر جو آپ کے پاس یہاں پر ایسا نکلا ہے یہاں پر یہ جو آپ کے پاس ایسا نکل رہا ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر ہم نے نکال لی ہے تو یہاں پر جو area of cross section آپ کا بنے گا area of cross section یہ آپ کا function بن جائے گا جی یہاں پر a y is equal to a by h h minus y all square اور یہاں square open کر دیں یہ چیز ساری آجے گی ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پر یہ a y جو ہے وہ اس کو پر یہ square کیسے آگیا کبکہ ہم جانتے ہیں area of square square area of square کا فارمہ ہوتا ہے s کا square اور s آپ کے پاس نکلا ہے یہ ہے تو ان values کا آپ سکیر لے لکھ لیں تو یہ area of cross section آجے گا area of cross section کوئی number نہیں ہوتا یہ آپ کے پاس ان term of function آنا چاہیے ان term of variables آنا چاہیے تو یہ آپ کے پاس آگیا hence the volume v is volume v کے ایسے نکلے گا بس اس area of cross section کو آپ integrate کر دیں ٹھیک ہے 0 سے h کے درمیان تو integration کرنے کے بعد یہ a y کی value آپ کے پاس یہ ہے اس کو یہاں پر put کر دیں a square y to constant ہے یہ باہر آجے گا آپ کے پاس یہاں سے اندر آجے گا h minus y اس کی آپ integration کر لیں integration کر دیں گے اب اس کے بعد آپ یہاں پر یہ آجے گا h minus y کا all square اس کی integration آجے گا h minus y کی power 3 integration کا پہلا rule جو power میں آپ add کر دیتے ہیں اور ساتھ یہ minus کا sign آجے گا کیونکہ y کا derivative یہاں پر minus 1 ہے اب اس میں آپ limit apply کر دیں limit apply کرنے کے بعد یہ آپ cancer آجے گا تو یہ volume of parameter آجے گا 1 by 3 a square h اس کو آپ مزید اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں that is the volume is 1 by 3 of the area of the base time altitude مطلب یہاں پر جو volume v آپ کا نکلا ہے اس پر آگا آپ کو اور کریں وہ ہے 1 by 3 multiply area of square area of base base کس کی جو شروع میں آپ نے square بنائے تھا parameter parameter کی base وہ آپ کے پاس a ہے نا جی تو اس کا area آپ کے پاس کیا نکلے گا وہ a square آجے گا into height اس parameter کی جو height ہے تو یہ آپ کے بعد یہاں پر اس کا volume v کا فارمولہ آجے گا تو یہ آپ کا question number 9 ختم ہو گئے اس طرح تو انشاءاللہ next question کے ساتھ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی شکریہ جزاکاللہ